جی تو اسلام علیکم یہ لیکچر سارا وہ ریکارڈر ہے میں اپلوڈ کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ انفارمیشنی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سے یہ ہوگا کہ آپ کو پائدہ ہوگا وہاں پر آپ سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ میری ایٹریس بک آئیڈی ہے آپ مجھے یہاں پر میسیج کھل سکتے ہیں اچھا تو اب مجھے یہاں پر میسیج کھل کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں میں دے دیا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کرنے ہی تو گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک پیس بک پیس ہوگا اب وہاں پر میسیج مجھے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو سلائٹ کرسا ہے یہاں لازمی لیجئے گا سلائٹ کر رہا تو ٹیلی گرام پر میں نے چینل بنایا ہوا ہے گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ٹیلی گرام ایک ایپ ہے اس طرح کا جی لوگو ہے اس کا تو اس پر منی گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا ہے اس کا یوزر نیم ہوگا گرین لرن اکیڈمی اور اگر وہاں نے تو جیل لے لکھیں گے آپ وہ ڈسکشن لکھتیں گے تو یہ ایڈ کا سنگل لگا دوں کہ جب ایک گروپ ہے اس میں تمام مواد وغیرہ اپلوڈ کر دوں گا یہ جو سلائٹس وغیرہ ہیں تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیئے تو پھر لیکچر کے طرف چلتے ہیں اسلام علیکم گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید ورچول اسسٹن کے حوالے سے یہ پانچوان لیکچر ہے میں زاہد افضل تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اب دوستو گرین لرن اکیڈمی کے جانب سے یہ کورس مکمل اردو میں رہنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے پروڈکٹ لسٹنگ کے حوالے سے لیکن ایک دفعہ ہم لیکچر نمبر فور پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکی تھے اس سے ہمارے ذہن میں ایک حاکہ بنانے میں ہمیں مدد ملے گی دوستو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ سیلر کی طرف سے قیمتیں کس طرح ہوں گی پھر ہم نے ایک ایک کر کر دیکھا تھا اس قیمت اس قیمت اور اس قیمت میں فرق کیا ہے جب ہمیں فرق ملوم پر گیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری تیار کردہ چیزیں جو کہ منفیکچر کے پاس ہیں ہم کیسے چیک کریں گے کہ چائنہ میں ہے منفیکچر کیسے چیک کریں گے کہ ہماری چیزیں اس نے اچھے سے تیار کر دی ہیں ہو سکتا ہے سیمپل میں اس نے بڑا اندہ اور علا کوالٹی میں چیز بیجی ہو اور انچی دکانکی کا پکوان والی بات ہو جائے تو اس کے لئے پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہم مختلف کسی کی سروس کو استعمال میں لا سکتے ہیں کسی سے یہ کام کروا سکتے ہیں تو اس مطلق تھا یہ والی سلائب اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فریر فارورڈر کے کہ وہ کیا ہوتے ہیں یہ ایسی کمپنی جو ہمارے لیے یعنی کہ ہماری چیز کو اٹھا کر کسی محسوس دوسرے ملک محسوس مقام تک پہنچا دے ہم انہیں کہتے تھے فریر فارورڈر یعنی کہ یہ جو قیمتیں ہیں ان میں اگر یہ اس قیمت پر ہے تو منفیکچر خود پہنچائے گا اگر ان قیمت پر ہے تو ہمیں ان کی ضرورت پڑتی تھی اب ہم مزید آگے گئے تو ہم نے دیکھا کیا وہ ہم سے پوچھیں گے ایمازن آمدنی کلکولیٹر کیا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا تو ہم اس پر ایک دفعہ پھر چلتے ہیں وہاں پر اور یہاں پر لکھتے ہیں ایمازن کیونکہ شریار بائی نے ایک چیز بتائی تھی یہاں پر جو کہ شاید سلیکچر میں مز تھی اچھا ایمازن ریونی کلکولیٹر لکھتا ہوں یہاں پر اسی کو کلک کرتا ہوں اب میں جلدی سے یہاں پر ہم نے اس آئین نمبر جو کہ ایمازن پر رول نمبر کی طرح سمجھے ہر پروڈکٹ کا مختلف ہوتا ہے ہم وہ لکھیں گے پہلے سے یا کسی پروڈکٹ کا ہم یہی لکھ لیتے ہیں اب ایمازن یہاں سے اوپن کریں گے پھر ادھر جانے کے بجائے ہم نے سرچ کی تو یہ ہمیں پروڈکٹ آگئی یہ پروڈکٹ وہ والی پروڈکٹ ہے جو کہ ہماری نہیں ہیں بلکہ ہمارے کمپیٹیٹر کی ہے ہماری پروڈکٹ ابھی ایمازن سٹور پر لسٹنگ نہیں ہوئی اس کی اس کو ہم نے ابھی نہیں لگایا اس لئے ہماری پروڈکٹ اس سے ملتی جلتے ہیں یہ اسی طرح کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر پندرہ یور اور یورو کی بیچ رہا ہے ہم فورٹین پوائن نائن فائف نائن فائف کی بیچیں گے پھر ہم کہتے ہیں کہ ایمازن پر بجوانے میں جو فریر فارورڈ کا حرچہ بھی نکال لیں تو کتنا آیا ہم کہتے ہیں کہ دو تین یورو کر لیں ٹھیک ہے یہ اپنے سے میں بتا رہا ہوں ٹو کر لیں جیسا بھی آپ کو منا اب وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا حرچہ آیا تو اس حساب سے آپ لکھیں گے تو اس کے بعد جو وہ شیریر بھائی نے بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کاسٹ کو مس کر گئے ہیں کہ پروڈکٹ کاسٹ آ پروڈکٹ کہ کتنی کاسٹ آئی کہ ہمیں پروڈکٹ بنانے میں وہ خم بنانے پر لگے تو اس پر ہم آج دیکھیں گے ہم نے قیمت رکھی اس کو پہنچانے میں بنانے میں ہمارا جو حرچہ آیا وہ آٹھ کا کہہ لیں آٹھ یورو آ گیا اب ہم کلکلیٹ کریں گے ہم کلکلیٹ کرتے ہیں تو آمازان ریونیو کلکلیٹر کہتا ہے کہ آپ جب ایک بیچیں گے ایک سیل کریں گے یہ والی پروڈکٹ تو آپ کو 1.15 یورو کا فائدہ ہوگا 7% آپ کا فائدہ ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک اگر ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہے ہم کسی اور پروڈکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سورسنگ کے حوالے سے تمام کچھ مکمل کر لے اب اس سے پہلی یہ چیک کر لینا ہے یعنی کہ سورسنگ کا آرڈر مرد دینے سے پہلے اب آب آرڈر دے جو کہ ہیں تمام چیزیں تیار ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ آپ کو چلنا پڑے گا آگے اب برج کر لیں یہ چیز میں نے بتانی تھی یہاں پر کاسٹا پروڈکٹ کے حوالے سے اس کے ساتھ ہم نے آگے دیکھا تھا علی بابا کے پر کیمتیں کیسے ہیں ہم ادا اس کے بعد اہم باتیں تھی تو یہاں پر ہمارا لیکچر ہتم ہوا تھا پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا پروڈکٹ لسٹنگ یعنی کہ پروڈکٹ سورسنگ کا عمل ابھی آپ ایسے سمجھ لیں ذہن میں کہ وہ ابھی ہتم نہیں ہوا ابھی آپ کا منفیکچرر پروڈکٹ بنا چکا ہوگا یعنی کہ اس کے اگلا محلہ آپ نے ابھی نہیں بتایا آپ لسٹنگ کی طرف آگئے ہیں اب پروڈر لسٹنگ کیا ہے اس سے پہلے ایک ذہن میں حاکہ سا آپ بنا لیں کہ ہم کہاں سے شروع کیا تھا کہاں تک پہنچ گئے ہیں اب دوستو وی ایو آپ ایزا وی اے آپ یہاں پر وی اے لکھیں خود کو ظاہر کریں کہ یہ آپ ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک آدمی ملا تھا یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا تصور کریں اس نے کہا تھا میں وقت نہیں دے سکتا مجھے ملوم بھی نہیں ہے آپ ایزا ویچوال اسسٹن ہیں آپ کو ایزا ویچوال اسسٹن ہے ملوم ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں آپ میرا کاؤنٹ لیں اور زیرو سے چلیں اس نے آپ کو ایمازن کا کاؤنٹ دے دیا اس کے پاس کوئی پروڈکٹ بھی نہیں تھی سیل کرنے کے لئے تو آپ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کی یہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ اس کو آپ پروڈکٹ ریسرچنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ پروڈکٹ انیلسس بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ نے سیکھا تھا کہ مختلف ٹولز کی مدد سے ہوگا اب یاد ہوگا آپ کو یہ تمام چیزیں جب آپ نے یہ کرنا تھا آپ نے اس کے ذریعے ایک بہترین پروڈکٹ ڈونڈنی تھی جس کو آپ اپنے سٹور پر سیل کر سکیں آپ نے یہ ملہ جب کر لیا تو اس سے آگے آپ نے پیٹنٹ چیک کروایا تھا کہ جو چیز ہم ڈونڈ لی ہے جس کو ہم آگے لے کر جانے والے ہیں کیا اس پر کوئی پیٹنٹ تو نہیں ہے یاد ہوگا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے یوٹیلٹی پیٹنٹ اور ڈیزائن پیٹنٹ کے آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ وہی ہے اس پیٹنٹ کے بعد آپ نے پیٹنٹ چیک کروا لیا تھا اور اس کے بعد آپ آگے چلے اور آپ نے پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے کام شروع کیا جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی آخری مراحل پر تھے یعنی کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے آپ نے کوئی ذریعہ بنایا کہ ہم کہاں سے وہ پروڈکٹ حاصل کریں گے اور اپنے سٹور پر سیل کریں گے آپ نے اس سلسلے میں بی ٹو بی ویب سائٹ علی بابا کو منتحب کیا اور علی بابا پر آپ کو اچھا ایک منفیکچر مل گیا جس کو آپ نے آرڈر دے دیا اب آرڈر تو مکمل ہو گیا آپ نے تمام چیزیں وہ سورسنگ کے حوالے سے بھی دیکھ لی کہ آمرائلہ کیسے آپ نے امازن سٹور تک پہنچانی ہیں چیزیں لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ جو چیز ہم نے سیل کرنی ہے اس کے لیے کوئی زفی ڈاکمنٹ تو نہیں چاہیے ایسی ڈاکمنٹ جو ایمازون شاید مانگ رہا اور مانگے ہم سے اور ہمارے پاس ناو مینفیکچر سے لینے پڑیں تو اس سلسلے میں ہم پروڈر لسٹنگ کریں گے پروڈر لسٹنگ کے بعد ہم اگلے لیکچر پر چلیں گے جو کہ یہ جو مال ہے جو جو تیار شدہ اس کو اپنے سٹور تک پہنچانا کیسے ہیں اس پر دیکھیں گے کیسے وہ شیمنٹ پلین کریٹ کرتے ہیں لیکن آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے پروڈر لسٹنگ تو پروڈر لسٹنگ کو آپ مختلف اپنے پروڈر لسٹنگ اکثر کہتے ہیں اپٹمائزیشن یا اس طرح کا مختلف نام تو آپ یہی چیز ہیں آپ دیکھیں گے پروڈر لسٹنگ کیا ہے چلے تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں پروڈر لسٹنگ کیا ہے ہمیں ملوم ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکی ہیں پروڈر لسٹنگ سے مراج یہ ہے کہ آپ جو چیز ایمازون پر بیچنا چاہتے ہیں اس کو ایمازون پروڈرکس میں بیان کرنا ہے مسائل کے طور پر آپ کی پروڈرکس کا انوان جا نام کیا ہے وہ کس کام استعمال آتی ہے وہ کتنے رنگوں میں دستیاب ہے اس کی تصاویر کو اپلوڈ کرنا ایمازون سٹور پر اس عمل کو پروڈر لسٹنگ کہتے ہیں یقیناً آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ پروڈر لسٹنگ سے مراج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن سٹور اپن کر لیتے ہیں تاکہ ایک مثال اگر دیکھ لیں پرو ایمازون یا یو ایس یوکے کر لیتے ہیں کوئی بھی آپ اپن کر لیں ایک مثال دینی ہے آپ کو تو یہاں پر آپ پینٹ ٹرائب لکھ لیں تو چیزاں اب یہ والی پروس چھا جی یہاں سے آپ کوئی بھی پروڈرکس اٹھا سکتے ہیں اہم نیس کے آپ کون سے اچھا یہ مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ والی پروڈرکس ہے جس کو آپ نے اب میں بتانے لگا ہوں پروڈرل لسٹنگ کیا ہے لسٹنگ میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو آپ کو یہاں اس صفحے پر نظر آ رہا ہے اس کا ٹائٹل دینا اس کو اس جی اس کی جو مختلف یعنی کہ اس کی ویریشن کتنے چیزوں میں جردت تیاور یعنی کہ اگر ایک سو ٹھائیس لینے اس طرح لینے بتیس لینے کتنے کیا تو یہ ہو گیا عمل اس کے بعد اس کے بلٹ پوائنٹس بے گئرہ اس کے اباؤٹ آ گیا ڈسکرپشن آ گئی اس کی تصاویر آ گئی یہ جو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہوں گی اب یہ چیز ساری کیا کہلاتی ہے اس کام کو سر انجام دینا پروڈرل لسٹنگ کہلاتا ہے آپ جس نام رکھتے ہیں جی تمام چیزیں رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروڈرل لسٹنگ اب ایزا ورچوال اسسٹنگ ہم یہ کام سر انجام کیسے دیں گے پروڈرل لسٹنگ کے لیے ہمیں کیا چیزیں ضروری ہیں ہم نے پروڈرل لسٹنگ کرنے اس سے پہلے ہمیں کیا چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عمل کو مکمل کر سکتے ہیں عملی طور پر بھی دیکھیں گے یہ ہم بعد میں لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پروڈرل لسٹنگ کے لیے کیا کچھ پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے جی تی آئی این جی تی آئی این کیا ہے یہ دیکھیں گے پھر انوان ٹائٹل لیکنے آپ نے جو پروڈرل سیل کرنے ہیں اس کا ٹائٹل وغیرہ کیورڈ سرچ وغیرہ کار کا کیورڈ سرچ میں آپ نے دیکھو گا کہ کیسے آپ نے کیورڈ ڈھونڈے ہوں گے کہ کون سا کیورڈ کا کس طرح والی میں سرچ والی میں اس کے ساتھ سے آپ نے بنا لیا ہوگا نہیں بنایا تو کوئی نہیں ہم آگے جب بنائیں گے تو ہم ٹپس وغیرہ دیں گے کیسے بنانا ہے بلٹ پوائنٹس کیونکہ آج کا لیکچر اس کے حوالے سے ہے کہ کیسے بنانا ہے تفصیل ڈسکرپشن جیسے کہتے ہیں تصاویر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ایس کے جو کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے ایہ بی اے کرنا ہے یا ایہ بی ایم جی آپ نے فیصلہ کر لینا ہے یقین ہے نا پاکستان میں ہے تو ایہ بی ایم ایف بی اے ہی کریں گے فل فی بی مرزیں تو کریں گے نہیں تو اب سب سے پہلے جو تھا یہ جی تی آئی این نمبر کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن نوٹ پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ کیا ہم مختلف رنگوں یا مختلف سائز ویریشن میں بھی پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں یا اس کی قیمت کیا ہوگی یعنی کہ یہ آپ کو جین میں رکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ پروڈکٹ ہے جو بھی ہے آپ کی پروڈکٹ کہ وہ ایک یہ ہے یا اس کی مختلف ویریشن ہیں یعنی کہ مختلف اس کی ٹائپس ہیں مختلف قسم کی ہیں چیز ایک یہ جانکہ پینڈرائیو سمجھ لیں یو ایس بھی اس کو سمجھ لیں لیکن 32 میں ہے 64 میں ہے تو آپ کس طرح کی آپ اس طرح کا تو سین نہیں ہے بلیو کلر میں ہے وائٹ میں ہے گرین میں ہے تو یہ والا سین تو نہیں ہے ہرا سبزب نیلا پیلا تو یہ چیز آپ نے آپ کو ملوم ہونا چاہیے اب ہم چلتے ہیں کہ جیٹی آئین نمبر کیا ہے یہ کیا چیز ہے ہم نے تو اس کا پڑھ رہا ہی نہیں آپ نے بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا تو اب دیکھنا تو پڑھے گا کہ اب ہم پروڈل لسٹنگ کرنے والے ہیں ہمارے پاس یہ نمبر نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہم منفیکچرے سے لینا ہے کس سے لینا ہے تو جیٹی آئین نمبر گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو ایک شنافت دیتا ہے یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ ہے اس کو ایک شنافت مل گئی ایک رول نمبر مل گیا عالمی سطح پر کس طرح عالمی سطح پر میں بتاتا ہوں کہ بار کو اٹھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سکین کرتے ہیں ہم اس کو یہاں پر سرچ کرتے ہیں تاکہ جیٹی آئین نمبر یہ بڑا عجیب سے دیکھنا تو پڑے گا کہ یہ ہے کیا ہم نے سرچ کیا گوگل بڑا تیز ہے سرچ انجن ہے نا تو یہ ہمارے مطلب کی چیز نکال کر دے دیتا ہے یہاں پر بھی آ جائے گا یونیک منفرد یعنی کہ یہ چیزیں ہم یہاں پر تصویروں میں جاتے ہیں دیکھنے کے لئے کہ یہ نمبر کیا ہے ہم کہیں گے ہاں یہ دیکھا ہوا تو ہم نے تھا لیکن سنا نہیں تھا یہ اکثر پروڈکٹ پر ہوتا ہے کوئی بھی آپ پروڈکٹ اٹھاتے ہیں شیمپو بھی اٹھا لیں تو اس کے بھی کہیں پر آپ کو یہ مل جائے گا اب کہتے ہیں ہمیں تو سمیں لگ گئی کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک نمبر ہے جو ہر پروڈکٹ کا لگ ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے مثال اس طرح لے لیں کہ یہ پروڈکٹ ہے اس کا ایک نمبر ہے تو یہ کسی دنیا کے کسی بھی دوسری پروڈکٹ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا جی ٹی آئی این نمبر اب اس نمبر سے دنیا بار میں صرف آپ ہی کی پروڈکٹ جانی جاتی ہے اب یہ تو ہو گیا ہم نے دیکھا اب یہ مفت نہیں ہوتا بلکہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے اب آئے نے اصل بات پر کہ یہ مفت نہیں ہے آپ کو خریدنا پڑے گا اب کیا یہ منفیکچرر دے گا ہمیں یا کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے یہ نام سنے ہوں گے یو پی سی نہیں سنے تو آج ہم دیکھ لیں گے یو پی سی ای این آئی ایس بی این یہ سب جی ٹی آئی این ہی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ تمام جتنے بھی یعنی آپ آپ ان میں سے کوئی بھی راکھ لیں وہ جی ٹی آئی نمبر ہی ہے یعنی کہ گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر ہی اس کہلائے گا یونورسل پروڈکٹ کوڈ ہے اس طرح کا کچھ ہے یہ کیا ہے ان کو آپ ہم دیکھیں گے گوگل سے ہی کیونکہ گوگل تیز ہے ہم خودگار طریقے سے سمجھتے جائیں گے کہ روڈ میپ بھی بن جائے گا ہمارا نقشہ سا بن جائے گا کہ ہم نے کیسی کامیاب ورچول اسسسٹنٹ بننا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مفت نہیں ملتا ہے اس کو خریدنا پڑتا ہے ہم خریدیں گے کیسے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب یہ تو ایک نام ہے کہ یہ نمبر ہونا چاہیے یہ نمبر کون سا ہے آپ کی یہ راکھلے نمبر یہ خرید لیں یہ خرید لیں ان تینوں میں سے کوئی بھی زیادہ تعلق یہ خریدتے ہیں اب اہم بات اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا نہیں آیا تو ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جب میں جواب دے چک ہوں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے اس کا میں نے خرید لیا اب یہ مختلف ہیں کیا بتیس جی پی کے لیے بھی میں خرید دوں گا الگ سے چونسٹ کے لیے بھی الگ سے خرید دوں گا تو ایسے میں میرا جواب یہی ہے کہ ہاں کیونکہ بتیس اور چونسٹ میں فرق ہے وہ دوسری پروڈکٹ بانگی ہے ایک طرح سے ہے اسی کا حصہ لیکن وہاں پر بھی ہمیں ضرورت پڑے گیا اہم بات پروڈکٹ ویریشن میں ہر ایک کے لیے اللہ کے جی نمبر خریدنا پڑے گا اب تمام چیزیں آپ کی کور ہو گئے لیکن ایک چیز ہے گی کہ ان کے نام آپ کو گوگل پر سرچ کر دیکھتے ہیں کیا ہیں یہ تاکہ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ اب مجھے بھی یاد ہو گیا میں لکھ لوں گا ویسے ہی یاد کر لیں کیونکہ کچھ یہ ہوتا ہے ایک طرح سے نالیج میں زفر ای 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 ان اب مجھے بھی نہیں پتا اب ہم سرچ کریں گے کہ یہ کیا ہے یہاں پر لکھیں گے ای ای ان اب زیادہ اگر ڈیپٹ میں جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزوں سے کہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ کس طرح کہتے ہیں ای ای ان سٹین فار یورپین آرٹیکل نمبر اب یہ بھی ہمیں ملوم پتا چل گیا وہ تصویر میں بھی بتا رہا ہے وہ ہی ہے اب ہم دیکھیں گے آئی ایس بی این کیا ہے یہ سبق وہی نمبر ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آئی اس بی این اب انٹرنیشن سٹینڈر بک نمبر اب یہ بھی ہمیں ملوم پار گیا کہ سب سیم ہی ہے اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں پر بھی اس طرح کا تو دیکھیں یہ تمام چیز یہ کیا ہیں جی تی آئی این نمبر گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر اور یہ کیسے کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ بھی یہ بھی آپ ان میں سے کوئی ایک حدید نہ ہیں یہ والا پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ یہ حدید لیں اہم بات یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ کے لیے ہر ویریشن کے لیے حدید نہ پڑے گا اگر آپ کے پاس چار پلیٹے ہیں ایک نیلی پیلی ہے تو آپ کو نیلی پیلی کا لگ لگ حدید نہ پڑے گا کیونکہ نیلی لگ پروڈکٹ بن جاتی ہے ایک طرح سے اس کی لگ بہچان ہے کہ وہ نیلی ہے اب یہ چیز آپ کو سمجھ لگ گئی کہ یہ نمبر کیا ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کو خریدے کیسے جیٹی آئی آئی نمبر جیسا کہ یو پی سی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ویچول اسیسٹنٹ ہیں جو کہ آپ بن رہے ہیں تو مالک آپ کا مالک نہیں بلکہ ایمازون کے ایکاؤنٹ کا مالک آپ کا مالک تو اللہ ہے وہ آپ کو یہ نمبر فراہم کرے گا یعنی کہ وہ اس نے آپ کو یہ نمبر فراہم کرنا ہے آپ نے جب اس کی پروڈکٹ کے لیسٹنگ کرنی ہے ایسا ویچول اسیسٹنٹ لیکن اگر آپ خودکار نہیں سمجھے کہ ایمازن اکاؤنٹ ہی آپ کا ہے آپ کا نہیں ہوگا آپ تو ورچو اسسٹر ہے لیکن آپ فرض کر لیں فرض نہ کریں چلو آپ ایسے سمجھے کہ مالک ہے وہ کہاں سے حاصل کرے گا اس کے پاس کون سا جادویت ہوتا ہے وہ کیسے یہ چیز خریدے گا اس کے پاس کہاں سے آئے گا جی تی آئی این نمبر کیونکہ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہو تو جناب جس کا ایمازن اکاؤنٹ ہوگا وہ یہ نمبر خریدے گا جس کے لئے مختلف ویب سائٹ موجود ہیں جن کو وہ گوگل پر سرچ کر کے ڈون سکتا ہے ہم اس ویب سائٹ پر چلتے ہیں اب ایک اس طرح آپ سمپل سا یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر اس ویب سائٹ پر یہاں پر آپ لکھیں گے این نمبر بائی آن لین کار دین جاسب یہ ٹھیک ہے یہ مختلف ویب سائٹ آ جائیں گے یہ کہیں گے کہ ہم اتنے میں دے رہے ہیں اتنے میں دے رہے ہیں لے لو لے لو تو آپ ان میں سے کسی کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سپیڈ بار کورٹ سے مختلف لیکن یہاں پر ہم آئے اب یہاں پر آپ نے دیکھو کہ ہم نے نمبر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے نمبر لینا ہے دس سار دس جو آئٹمز ہیں اگر اب دس پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس دس پروڈکٹس ہیں ان کا نمبر لینا ہے تو ہم اتنے میں دیں گے کتنے میں دیں گے دو سب پچاس میں یہ آپ نے تھوڑی پی کرنا ہے امیزون کا مالک امیزون سیلر کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا مالک وہ خود یہاں سے خریدے گا دس نمبر وہ دس نمبر آپ کو بتا دے گا دس پروڈکٹ کے لیے اگر ایک ہی پروڈکٹ ہے اور دس ورییشن ہیں وہ دس پھر بھی خریدے گا اور خود ہر ایک ورییشن ہر ایک جو یہ چیز ہے ان کے لیے خرید کر آپ کو دے دے گا کہ یہ لو اور ان کو لگا دو یعنی ان کو استعمال کر لو تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ آپ کو اب معلوم پر گیا کہ یہ کیسے نمبر خاصل کرنا ہے یہ مفتمن نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں آگے کے انوان کی کے ٹائٹل کیا ہے ہم نے پہلے بھی بات کر دی ہے ٹائٹل پر لیکن آج ہم پروڈکٹ لسٹنگ کرنے سے پہلے کچھ زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ تو چلیں آپ کو پتا تھا انکلوڈنگ سپیسز میں دو سو کریکٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ٹائٹل میں جو ٹائٹل آپ رکھنے جا رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کا اس میں اب میں ٹائٹل پر پہنچ گیا ہوں جی ٹی آئی این نمبر سے آگے جی ٹی آئی این نمبر کیا تھا ایک مخصوص کورت تھا رول نمبر تھا جو عالمی سطح پر آپ کی پروڈکٹ کے شناخت بن جاتا ہے ہم آگے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں گے لیکن ابھی ہم ٹائٹل پر آگئے ہیں ٹائٹل کس طرح آپ نے بنانا ہے ہمیشہ آپ نے دیان رکھنا ہی کہ ٹائٹل پر یہ سمبل وغیرہ یا یہ پروڈکوشن وغیرہ یہ نہیں لکھنے سو پرسنٹ آف یہاں پر ہوتے ہیں نا مختلف چیزیں وہ آپ نے اپنے کمپٹیٹر کی جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم پر جائے گا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپٹیٹر کا تو اسی طرح آپ چلیں گے اس کے بعد یہ سمبل نہیں ہونے چاہیے اور بھی سمبل ہے یہاں قافظہ یہ نہیں ہونے چاہیے ٹائٹل میں آپ نے کہنا ٹھیک ہے میں اس کو بھی چلوں گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بلکل وہ بتا رہی ہو کہ معلومات دے رہی ہو یعنی کہ جو آپ پروڈکٹ سے ہی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بات آپ کسی کے کھربوزے کی کر رہے ہیں اور بے تربوزہ رہے ہوں تو بلکل آپ نے اس چیز کا ٹائٹل میں دیان رکھنا ہے نکل کرتے کرتے یہ نہیں کہ غلط رستے پر ہی چل پڑنا آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے اب اجکین ہے یہ تو سانسی چیزیں آپ کہیں گے کہ مجھے سمجھا گئی کہ پروموشن نہیں دینی سو پرسن راف اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا سمبل استعمال نہیں کرنے مثال سمبل کی اس طرح یہ جس طرح سمبل ہوتا ہے یہ والے بھی یہ سمبل استعمال نہیں کرنے ہم دیکھیں گے یہاں پر سمبل استعمال ہوا ہے نہیں یہ سمبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سمبل وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنے آپ گوگل پر مزید سرچ کریں گے اس کے بارے میں کہ ٹائٹل کے بارے میں کیا رولز ہیں امازون کی وہ آپ کو مزید بتائے گا اب جب آپ کو انوان کا پتہ چل گا ٹائٹل کا پتہ چل گا ہم تفصیل پڑاتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے اب وہ سے سنیے گا ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پڑا بات کچھ اہم چیزیں ہیں تفصیل کے بارے میں ہم کیونکہ بنانے جا رہی ہیں تو ہمیں ملوم ہونا چاہیے جب ہم بنانے جا رہے ہیں ہمیں پہلے سے ملوم ہوگا تو ہمارے لئے کوئی پرچانی نہیں ہوگی ہمیں سمجھ میں ہوگا کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہچ کچھائیں گے نہیں ڈریں گے نہیں تفصیل کوئی بہتر بنانے کے لئے آپ ایسٹی ایمل کا استعمال کر سکتے ہیں اب یار ایسٹی ایمل کیا ہے اس سے پہلے یہاں پر علف لگا دوں اچھا ایسٹی ایمل کا استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کو ایسٹی ایمل نہیں آتی تو آپ مختلف ویب سائٹس ہیں جن میں کسی کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس کے لئے آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو وہ ویب سائٹس آ جائیں گی اب گوھر سے سنیں گا یہ ویسے انسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسٹی ایمل ہوت ایک سمجھ لیں کہ پروگرام لینگویج تو نہیں ہے لیکن ایسٹی ایمل ہائیویٹ ایکس مارک آب لینگویج ہے اس سے ہوتا ہے یہ بلکل اسحام سے بلکل آپ کہہ لیں کہ دس منٹ میں آپ سیکھ جائیں دس منٹ نہیں لیکن چلو بیس منٹ میں آپ مکمل سے مکمل نہیں لیچانے کہ جتنی ضرورت ہے ہمیں ڈسکرپشن کے لئے آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے کس طرح بنانے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں آتی آپ کہتے ہیں کہ یا مجھے نہیں آتی میں اسی کام نہیں کر سکتا تو اس کا متبادل ہے تو وہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ سیلر ایپ کیسے لئے آپ ڈسکرپشن کی مدد یعنی کہ یہ کارس کے اس ویب سیٹ کے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایس ٹی ایمل کو استعمال میں نہیں لاتے آتی نہیں ہے ایس ٹی ایمل بلکل تو کیسے لگے گی ہماری پروڈکٹ ہماری وہ ڈسکرپشن یہ دیکھیں یہ کیسے لگ رہی ہے اس میں یہ اس نے کوئی ایس ٹی ایمل کا وہ نہیں دیا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر ہے کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں ہے تو آپ کی پروڈکٹ عجیب سی لگ رہی ہے اسی کے ساتھ کچھ ایسا نکالتے ہیں جہاں پر اس نے ایس ٹی ایمل استعمال کی ہو ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کو میں ایک چیز بتانے والا ہوں کہ کیا فرق ہے آپ ایس ٹی ایمل کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے کچھ بہتر کرنے کے لیے اچھا یہ تو ایپ پلاس کنٹینڈ ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کرنے گی ایپ پلاس کنٹینڈ کیا ہوتا ہے لیکن ہم ایک ایسی پروڈکٹ ڈونڈ رہی ہیں جو بہتر ہو جس نے بہتر ایس ٹی ایمل میں اپنی ڈسکریپشن لکھی ہو جکہ نہیں کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے لیکن پھر بھی ہم گھوم کر وہی آگے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک مثال تو اچھا جی یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں شاید ہوگی اچھا ایس ٹی ایمل ہوتی گیا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے جب ہم ویب سیٹ پر جائیں گے آپ کو ملوم پر جگہ اور پر آپ الفار میں دیکھیں تو اس طرح ہے لائن یعنی کہ یہاں پر اگر آپ نے تیرا کرنا ہے ٹیکس کو نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہاں پر بولٹ کرنا ہے اس چیز کو تو آپ عام طرح سے نہیں کر سکتے اس کو کرنے کے لئے ایمازون پر ہمیشہ ایس ٹی ایمل کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ اپنی ڈسکرپشن میں ہی کیونکہ ڈسکرپشن میں ہی آپ نے یاد رکھ رہے ہیں اب اس کو ہم کپی کریں گے اس ویب سیٹ پر چلیں گے کیا میں کہہ رہا ہوں تو یہاں پر گئے اور سرچ کر دیا اب سرچ کرتے ہی ہم یہاں پر پہنچ گئے اب یہ کیا کہہ رہا ہے کریے بیوٹی فول کنورٹنگ ایمازون پرودک ڈسکرپشن آپ نے مزید بھی سرچ کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ کو سب چیز کلیر میں کرنا چاہتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے مسال میں دی رہا ہوں جس طرح کیا کرنا اب یہاں پر ہے آپ کی پروڈکٹ ہے اب یہی میں اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اسی کو میں کافی کرتا ہوں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں آپ نے ایک لکھ دیا یہ بالکل ایسے ہی ہیں ایک اپننگ ٹیگ ہے ایک کلوزنگ ٹیگ میں اس نے لکھ دیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جوہن یو ایس بی فلیش ڈرائیب یہ تھوڑا موٹا ہو جائے میں یہاں پر گیا بولٹ کیا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ یہ موٹا ہو گیا اس نے سفرونگ کا ٹیگ استعمال کر اس کو موٹا کر دیا اب یہاں پر بی کا ٹیگ بھی استعمال ہو کر سکتے ہیں بولٹ کے لئے لیکن اب ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر مختلف چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے لائن بریک لینا ہے اس کو ہم نے نیچے جانا ہے آپ نے یہاں پر لائن بریک ٹیگ اس طرح لگا دیا اب آپ یہاں پر نیچے چلے گے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر بھی میں نیچے جاتا ہوں نیچے چلے گے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تین ٹیکس ہیں یہ میرے ایک طرح سے ایک دو تین اس طرح لکھا لسٹ میں آ جائیں آپ یہ کرتے ہیں تو وہ لسٹ میں آ گئی آپ کہتے ہیں لسٹ میں نکتے ہو بلٹ پوائنٹ وہ زیادہ بہتر لگے گا سوٹ آپ اس طرح کر دیا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ والا لفظ ہے اس کو ٹیرہ کر دی وہ ٹیرہ ہو گئی آئی کا ٹیک اس نے استعمال کر لیا نے یہاں پر تو یہ آپ نے لگانی ہے اس جگہ پر یہ عجیب سے لگ رہی ہے آپ کہیں گے کہ اس طرح ہو تو زیادہ اچھ ہے پھر آپ نے یہاں سے اس کو کپی کرنا ہے اور ڈسکرپشن میں جا کر ڈالنا ہے جب ہم لسٹنگ کریں گے وہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے سکتے ہیں کہ یاد ویب سائٹ میں خود ہی کال ہوں گا تو آپ اس ٹی ایمائل لکھیں یہاں پر ویسے ٹیکس پر ہی جائیں ڈریکٹ سیدھا سا یہاں پر ٹیبلز پر چلے گے ٹیبل پر نہیں لسٹ پر چلے گے ٹھیک اپنے مسال میں دینے لگاؤ کہ آپ نے کیسے اگر آپ نے لسٹ کر یہ کر نہیں آپ نے دیکھیں اس چیز کو اٹھائیں جہاں پر ایک لسٹ کا آئیٹم ایک لکھتے ہیں تین لکھتے ہیں جو بھی آپ کو ڈسکرپشن بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو ٹیگ کو استعمال کر سکتے ہیں آردر لسٹ میں کرنا ہے تو آردر کا لیے استعمال کار سے جہیں سے ٹیگ اٹھا کر تو آپ کام کر سکتے ہیں یہ سٹائل آپ نے کار دینا ہے یہ کیونکہ ہم پھر سی ایس ایس کی طرف چلے جائیں گے اچھا اس کی طرف نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے یہ ہی سے بنا لینا ہے اگر آپ اس طرح لکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس رکھیں اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے فائی ورگ پر گگ بنائی ہوئی ہے کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈسکریپشن ایس ڈی ایم میل میں کر دیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دوں گا آپ فوراں اس کی دسکریپشن لیتے ہیں اور ایس ڈی ایم میل میں کر دیتے ہیں یہاں سے نہیں تو آپ خود کار طریقے سے خود بھی سیکھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اگر آپ میں سے بہت کمپیوٹر کے سٹوڈنٹ ہوں گے بہت تیز ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ پروگرامنگ لینگویج تو ہے نہیں زہن میں بٹھانی پر صرف ٹیگ ہی نہیں ٹیگ کو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کلوزنگ اور اپنک ٹیگ اور بیک کے لیے بھی جو ٹیگ استعمال ہوتا ہے اس کا تو کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب آپ یہاں تفصیل کے مطالق بھی ہم نے جان لیا کہ ہم ایرے پاس ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر لیں گے ہم نے لفظ تفصیل کس طرح بنانی ہے وہ تو آپ کی ورز ہیں نی آپ نے تصویروں کے مطلق کیا کہتا ہے ایمازون کہ ہم جب لسٹنگ کرنے لگے ہیں تصویر بھی تمام تصویریں ہمارے پاس مجود ہیں تو وہ کیسے ہوں پروڈکٹی تفصیل کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے تصویر خمیشہ سفید بیکگراؤنڈ میں کیل بیج رہے ہیں کیل تو کیل ہی ہو ساتھ ہتھوڑا نہ پڑا ہو یہ بندہ کہے کہ جناب میں نے ہتھوڑا دیکھا تھا آپ کیل بیج رہے ہیں تو یہ اس نے یہاں پر پہنڈ رکھا ہوئے اس کے ساتھ ڈککن بھی ہے تو اس نے سیل کرنا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ تصویر میں وہی چیز ہو جو ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا تصویر مکمل طور پر نظر آ رہی ہو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اتنی بھی نہیں ہے کہ نظر ہی نہ آئے ہوتا نہیں یہ جیسے زم کر دیکھ رہنے آپ کر سکتے ہیں کسی تصویر میں کہ وہ جس طرح استعمال کر رہا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہو لیکن اگر ہوتی ہے تو اچھا ہے وہ تنی اچھا کرتا لوگ متاثر ہوتی ہیں تو تصویر کا سائز ہمیشہ ایسے ہو کے لمبائی چُرائے برابر ہو یعنی یہ مثال ہے اس طرح لمبائی چُرائے برابر ہو اب کیسے اس کو ایڈوبی فوٹوشاپ میں دیکھیں کہ سائز میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم جانے سے پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا کر رہا زون کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں تو برابر ہے برابر ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ سائز ایسے ہوں کے لمبائی برابر ہو اس کے لئے آپ دیکھیں یہاں پر کریئٹ کرتے ہیں کسی چیز کو یہاں پر سائیٹ پر آتا ہے یہاں پر لکھتے ہیں پانسو پکسل ٹھیک ہے بہتر رکھ کے وائٹ بیگراؤن میں چاہیے ٹھیک کر 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 یہاں پر یہ سائیڈل یہاں سے برابر ہے اور یہاں سے بھی اس جگہ پر میں اپنی تصویر لگاؤں گا اگر کوئی تصویریں آپ کو دے دیتا ہے ایسی کہ تھوڑی اوپر نیچے تو تصویر مزید تصویر کے بارے معلومات کے لیے گوگل سے مدل لیں گے یہ آپ کا سائیمنٹ ہے ٹھیک ہے معلومات لے کر ویڈیو کے کمر سیکشن میں آپ نے ڈال دینی ہے کہ بھائی ہم نے مزید دیکھا ہے اس میں یہ چیزیں بھی ہیں تو یہ تمام ہے گوگل سے آپ دیکھیں گوگل پر آپ سرچ کریں گے ایمیج کے بارے میں کہ ایمازون پروڈکٹ اس طرح آپ کچھ بھی لکھ لیں گے تو وہ آ جائیں گے مختلف چیزیں آپ کے سامنے وہاں پر آپ ایک ایک کر دیکھیں گے کیا ہے ایمازون کیا کہتا کیا ریکوائرمنٹ سے کیسی ہونی چاہیے تو وہ تمام چیز آپ کو بتاتا چلا جائے گا کہ کیسی ہو کس طرح کی ہو یہ دیکھ سکتے نا یہ پر آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کس فارمیٹ میں ہو جانی کس ٹائپ کی ہو تو وہ تمام چیزیں آپ نے لازمی دیکھنے گوگل پر تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں نے تمام سلس گوگل سے بناتا ہوں تمام چیزیں گوگل پڑے آپ نے تمام میں نے اس لیے لکھ ہے کہ آپ پریکٹس اسی طرح کریں گے کہ آپ سلس کریں گے ایمازن سیلر اکاؤنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے اب ہم تصویروں کے بارے میں ملوم چال گیا کہ کیسے ہوں اب دیکھیں یہاں پر SKU تھا اب آئین بات SKU کیا ہے GTIN نمبر ہم سمجھ گئے وہ ہمیں خریدنا پڑے گا جو نمبر ہے وہ ہمیں خریدنا پڑے گا اب ہم آگئے SKU یہ کیا ہے اب ہم SKU پر آتے ہیں جہاں پر کہاں پر SKU یہ یہ ایک نمبر ہے جو سیلر خود سے اپنی پروڈکٹ کو دیتا ہے تاکہ بعد میں اس کو یاد رہی کہ یہ کون سی پروڈکٹ تھی اس کے بارے میں کیا اہم باتیں ہیں وغیرہ کو تسلیم نہیں یہاں سے کچھ غلط ہے اچھا وہ سنٹر مسال کے طور پر اس کو ہم بعد میں دیکھتی ہیں سی کرتا ہوں ٹھیک ہے باتیں دیں ٹھیک ہے اس کو مسال کے طور پر آپ ایک جوتوں کی دکان پر ہیں اس کو میں بعد میں سی کر دوں گا جب میں سلائیڈ آپ کو پروائیڈ کروں گا آپ یہ دیکھیں کہ مسال میں کیا دینے اچھا مسال کیا میں دینے لگا ہوں مسال کے طور پر آپ جوتوں کی دکان پڑھ ہیں وہاں آپ اپنی تمام پروڈکس کو ایک ریجسٹر میں لکھنا چاہتے ہیں کاؤ کے پر ریجسٹر ہے پینسل ہے اب کون سی پروڈکٹ کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں آپ کو معلوم چلے گا تصویر تھوڑی لے رہی ہیں کہ تصویر کھینچ وہ لگا دی تو اسی میں آپ ہر پروڈکٹ کے پیچھے ایک چھوٹا سا نمبر لکھ دیں گے اپنی طرف سے کہہ دیں گے کہ یہ 0 1 ہے یا یہ 1 ہے یہ 200 1 ہے 200 1 ہے اس طرح کچھ بھی لکھ دیں اب آپ کو ملوم چال رہا ہوگا کہ SKU کیا ہے اب آپ نے یہ لکھ دیا اس پروڈکٹ پر پھر اس پروڈکٹ سے مطلب معلومات محفوظ رکھیں گے آپ یعنی کہ آپ نے لکھا ایک جوتوں کی دکان پر ہے تو ایک جوتوں کی جوری پر آپ نے اس کا نام رکھ دیا SKU کا کوئی سرکار نہیں ہوتا کہ ایمازون کیا ایمازون کو کیا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ صرف سیلر کی سخولت کے لیے ہے کہ سیلر اپنے سے اپنی پروڈکٹ کو کوئی نام دے دے کسی نام سے وہ پکار ہے تا کہ اگر اس کے پاس 200 پروڈکٹ ہیں 100 پروڈکٹ ہے 50 ہیں تو کہ بھول نہ جائے تو اس نام کو یاد رکھنے کے لیے سیلر خود سے نمبر دیتا ہے جیسے ایمازون کا نمبر کون سا ہے جو ایمازون اپنی یاد کے لیے رکھتا ہے اس آئی نمبر دنیا کس نمبر سے یاد رکھے گی آپ کو آپ کی آپ جو نمبر دیں گے وہ س کے یو ہے یہ آپ اپنی طرف سے بنائیں گی کوئی کسی سے لینے نہیں ہے آپ نے کچھ بھی رکھ دینا ہے کچھ بھی نہ رکھیں بلکہ اپنی یاد کے لیے کچھ ایسا رکھیں گی آپ کو پتا ہو کہ یہ اس پروڈکٹ کا نمبر ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیا ہے اس پر مسجد آپ نے سرٹ کرنی ہے تمام چیزیں کے اہم نے کیا ہے یہ کو آپ نے صرف اپنے لیے ہی رکھنا ہے کوئی ایمازون کو کوئی سروکار نہیں ہے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے یہ تمام چیزیں کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر ہم اس کے یو تمام چیزیں دیکھ لی یعنی کہ جو جو چیزیں ہمیں چاہیئے تھی پروڈل لسٹنگ کے حوالے تھی لیکن لسٹنگ بھی دو طرح کی ہے اگر ہم دوسری جنرل لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں جنر پروڈکٹ پہلے سے مجود ہے کسی برینڈ کی ہم کیا برینڈ کا بھی ساتھ ایسا پنگ تو نہیں کر سکتے کہ ایک برینڈ ہے اس کی پروڈکٹ ہے مثال میں کس طرح دوں کہ اپل کا موبائل ہے اپل نے پہل نہیں اپل کا کوئی نمبر تو ہوگا نہیں لیکن ہوگا تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال جس میں ہم کسی برینڈ سے پرمیشن لی ہوئی ہے پرمیشن لی ہوئی ہے تو ہم کیسے لسٹ کریں گے اس کے لئے کیا چیزیں کی ضرورت ہوگی اس طرح کی پروڈکٹ لسٹنگ میں آپ پہلے سے مجود پروڈکٹ میں اپنی پروڈکٹ لگا دیتے ہیں اب آپ کی پروڈکٹ اس پروڈکٹ کی لسٹ میں چلی جاتی ہے آپ کی پروڈکٹ سامنے تب آتی ہے جب آپ کے پاس بائی باکس ہوتا ہے اس پروڈکٹ لسٹنگ میں جی ٹی آئی نمبر کا ہونا ضروری نہیں مطلب جی ٹی آئی نمبر اس وقت ضروری ہوتا جب آپ کے اپنی پروڈکٹ ہے جب آپ خود سے پروڈ کروانا اپنا لوگوں وغیرہ لگوائے تب پہلے سے مجود ہے مالک کوئی اور ہے آپ کیوں پھر جی ٹی آئی نمبر لیں گے آپ کی تو پروڈکٹ ہی نہیں ہیں تو ایسی ساتھ کچھ مزید سیلرز بھی ہیں ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ ہے یہ کسی کمپنی کی ہے مثال میں دے رہا ہوں ٹھیک اب یہ کسی کمپنی کے آپ نے بھی یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے یہ سیل کر رہے ہیں 8 جورو کے کہہ لیں ٹھیک آپ بھی سیل کرنا چاہتے ساتھ جورو کی اب ایسے میں آپ کیا کریں گے لسٹنگ کے لیے آپ نے اس کا یہ رکھنا ہے اب کیسے کرنی ہے ایسی لسٹنگ میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کپی کرنا ہے آپ کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے آپ نے یہ پروڈکٹ دیکھ لی ہے سیمپل ساتھ ہے جینرک پروڈل لسٹنگ کیا چیزوں کھونا ضروری ہے آپ قیمت ملوم ہونی چاہیے آپ نے رکھ لی کہ میں ساتھ جورو بیچوں کا وہاں پر کمپیٹیٹر کو مات دینی ہے کتنی پروڈکٹ ہیں آپ کے پاس ملوم ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ میرے پاس نیو ہے بلکل کنڈیشن میں تمام چیزیں ہوگئے ایمازون کا ذریعہ شپنگ کروانا چاہتے ہیں خود گاہ تک پہنچ جائیں گے وہ ہی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا آپ کو یہ بھی ملوم ہو گا کہ ہم نے ایمازون کے ذریعہ ہی شپنگ کروانی ہے اب ہم نے رکی یہ کتنے کی کار رہا ہے ایک میٹے یہ پرائیم تو یہ پر 8.99 اس کے بعد 8.98 نیو کنڈیشن وہ ہی اگر آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو اس سے خرید لیں اس سے خرید لیں اسے کو کہتے ہے جنرل لیکن اس کے پاس بائی باکس ہے اس کو کہتے ہے بائی باکس اب یہ کیا ہے ہم دیکھیں گے اب یہ جنرل لیسٹنگ پر آؤں گا ہے کیونکہ اب یہ مکمل تو نہیں ہے آپ جنرل لیسٹنگ کرنے کیسے ہیں اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ جنرل لیسٹنگ ہوتی کیا ہے آپ اگر کسی برینڈ سے برینڈ کا پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے جو آپ کے پاس اس سی لیٹر لے لیتے پرمیشن لے لیں تو پھر ہی آپ کی وہ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے بائی باکس کیا ہے اب ایسے صورت میں ایک بیچ رہا ہے ایک بندہ برینڈ کی چیز ہے ٹھیک ہے انٹیگریل جو بھی ہے اس برینڈ کی اب یہی چیز آپ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر آتی ہے اس یعنی کہ آپ کی یہاں کیوں نہیں شو ہوگی کیونکہ آپ کے پاس بائی باکس نہیں ہے اب بائی باکس کیسے حاصل کرنا ہے ہوتا کیا ہے میں بتا دوں یہ ایمزون پر ایسے سے اور پھر یہ باکس آپ کو مل جاتا ہے جانی کہ اس کی قیمت کیا ہے زیادہ ہے قیمت آپ نے اس سے قیمت اپنی کم کا رکھنی ہے تھوڑی سے بائی باکس کیسے آپ کو ملے گا قیمت بھی آپ کی کم ہے آپ نے ریٹنگ بھی اچھی کروا لینی ہیں جب آپ بائی باکس جس کے پاس ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اب یہ بھی تو ہے بائی باکس جس کے پاس اس کا فائدہ کیا ہے آپ پوچھیں گے بائی باکس کا فائدہ یہ ہے کہ پروڈرس سامنے آتی ہیں جس کے پاس بائی باکس ہے اس کی سیل زیادہ ہوگی یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ چیز خرید دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر جائیں گے نیو ڈھون دیں گے اس خوش نصیب کو ڈھون دیں گے یہاں سے خرید دیں گے ایسا ہے نہیں آپ کہیں گے کہ میں یہیں سے بائی نہ کر دوں تو بسکر کر جاتے ہیں اب یہ بچارہ وہیں انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا پر لکھات میں میرا بھی دیکھے گا پروڈکٹ وہ ہی ہے اور اب آتے ہیں دوبارہ جینرک لسٹنگ میں جینرک پروڈکٹ کی طرف کسی لسٹنگ کیسے کریں اس طرح کی لسٹنگ میں آپ کو ڈسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتے بڑی بڑی سیمپل سی آپ پروڈکٹ کی قیمت چاہیے پروڈکٹ آپ کے پاس کتنی مجود ہیں یہ آپ کو ملوم ہونا چاہیے کنڈیشن کیا ہے اس کا آپ کو ملوم ہونا چاہیے ایمازون کے ذریعے آپ بجوانا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنے کیسے حاصل کریں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس چیزوں کی طرف لیکچر مکمل ہے یہاں پر لیکن اضافی جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں تو دوستو جو ایمازون سیلر اکاؤنٹ ہے وہ ہر بندہ آپ کو تھوڑی دے گا اب میں ہوں میں کیوں کسی کو دوں گا میں لیے ایک فیک ایمیل ہونا چاہیے اب میں کوئی اس طرح کہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کروانا چاہتا لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنی گا پریکٹس کے لیے آپ اس سے سیکھنے کے عمل کے لیے ایک فیک ایمیل آپ نے رکھنا ہے ایک آپ کے پاس فون نمبر تو یہ ویب سائٹ ہوگی سیلر سینٹرل ایمازون ڈاٹ ای آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو سٹارٹ سیلنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے اب میں جو بات کہ رہا ہوں دیکھ گا کر یہ جو اکاؤنٹ کرنا ہے آپ نے یہ پر آپ نے نام لکھ تو اب آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے چونکہ میں پہلے جگہ اتنے میرے پاس نمبر تو ہے نہیں آپ کی فیک کے میں دوں لیکن میں اس پر ویڈیو ہوگی میرے پاس مجود میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا اب جب آپ بنا چکیں گے نفجی تو آپ اس کو اس طرح ایکسس گے آپ کا ڈی اکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں ہوگی آپ کے سیکھنے کے لیے جو آپ سیکھ جائیں گے 60% آپ کور کر جائیں گے ٹھیک ہے جو یہ چیزیں لسٹنگ کی میں آپ کو دوسری ذرا سکھا دوں گا وہ سکھنی شیار تک لے کر اس کہتا ہے کہ آپ کا اس پر ٹیکس آئے گا یہ نمبر میرے پاس موجود ہے تو انتظار کر رہا ہوں کہ نمبر آگیا تو یہاں پر میں لکھوں گا وہ ٹی پی کوٹ ہے یعنی کہ یہ صرف میری سم پر ہی آئے گا جو نمبر میں نے دیا ہوا ہے چوزا ٹھیک ہے میں اب اب دیکھیں یہاں پر ایمیل بھی آگیا کہ اچھا جی ٹھیک ہاں میں ہوں اچھا تو یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں پر جب آپ پہنچ جائیں تمام ان معلومات آپ نے فیک دینی ہے فیک وغیرہ دے دینا ہے کہیں سے بھی آپ نے کوئی بھی نام رکھ لینا ہے ٹھیک دہو ہے دیکھتے ہم جب اس پر کلک کریں گے تو اگلے آپ یہاں پر کون سی کیٹیگری لیکن دوستو آج ہم یہی تک رکھتے ہیں اگلے لیکٹر میں ہم پاست کریں ہم آج ایمیزان سیلر اکاؤنٹ کیسے رلینا ہے اس پر باست رکھتے ہیں اب دوستو جیسا جب آپ اکاؤنٹ سے لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ لکھ 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 جب آپ نے اکاؤنٹ اس بھی لیا تھا آپ سمجھ گئے آپ کو کوئی اکاؤنٹ نہیں دینے گا اس نام مثال میں دیکھتے ہیں یہی پر مثال سنجھ لیجئے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے نئے 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 درائیور آتی کیا وہ بندہ سنے گا وہ آپ کو اپنے گھر دے گا کیا ہو بھائی چلا لو لیکن نہیں آپ کہیں کہ میں اتنے دوں گا کسی کو بھائی ایسا کیسے اب دیکھوں میں کوئی ایکسپیرینس کسی امارشن مہنی سے پرنا گیا ایکسپیرینس ملتی مطلقت کتوں کہ جوٹے کا گول والا سکھ سکھ کا موک والا آج کل یہ سیم ہے کہ آپ سچ بولیں گے تو یہ انجلے کے ساتھ بولیں یہ والا اکاؤنٹ آپ نے اس طرح حاصل کر لیو جس طرح میں نے حاصل کی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا کوئی مسئلہ جو سب اکاؤنٹ ہے اس کا اکسیس دے دوں گا آپ نام دیں گا انجلے لکھوں گا آپ انوائیٹ کر دوں گا آپ وہی سے اکاؤنٹ بنا کر اس اکاؤنٹ تک اکسیس حاصل کر دیں میرے والے بولی آپ داہل ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا ایشوی نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سمجھ نا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ یہ اکاؤنٹ جب آپ کا لسٹ ایڈ ہو آپ سیکھنے کے لیے لینا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں کر سیکھنا کیا ہے آپ کہ سیکھنے کے لیے اس پر کچھ نہیں ہو گا دیکھو کہ یہ پر سیکھتے ہر کوئی اپنا اپنا مانسیت بنا ہوا ہے لے پیسے دے کر بھی سکھتے ہیں مخت سکھا جات کر سکھتے سامنے آپ کے یہاں پر آپ جب سب سے ٹاپ پڑھ ہی چلیں تو ویبینار آپ نے ویبینار کا سنا ہوا ہو گا سمینار کا تو آپ نے سنا ہے ہمارے چلیں بھی چلیں ایسے میں ویبینار بھی آن لائن تمام لوگوں کو سمجھانے کی یہ مخت ہے آپ یہاں پر ویسٹر کرتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں ایک میں نے ریجسٹر کیا تھا تو میں نے ٹائم اس لئے رکھا تھا اچھا وہ تو ہتم ہو گیا ہو گا تو ہتم ویبینار کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے نام لکھتے ہیں کوئی دماغ لکھیں گے جو جس پر میل آئے گی جو لنک آئے گا پاکستانی ٹائم وہ آپ بتا دیں گے اگر اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کسی لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ اپن ہوگی یہ چیز کو مانگ رہا ہے یہ آپ نے جو کر لیا یہ سیشن ہے ویبینار اس میں امازن ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ ان سے بلا ججک سوال اچھی جو کٹھیا سوال آئیں اچھی آئیں جو بھی اچھی تو یہ آپ کو تنز کا نشانہ نہیں بنائے گا یہ نہیں کرے گا اب میں آپ کو کہ امازان ان کو دیکھ آ رہا ہے امازان ان کو پیسہ دے رہا ہے آپ پاکستان میرا اپنے بھائی 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 سکتا نہ ہی کھنے والا ہے بلکہ آپ کو اس لیے ہے جی آپ اپنے اندر دکھ چیز جا ہٹا نے ڈار کو حتم کرے سب چیز آپ پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے کو سروکار کے مسئلہ ہے مسئلہ رہی کہ لوگ جو چیز سامنے ہیں لوگ کو بھی پیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ سامنے رکھیں کہ آپ نے ویبینار میں کیسے چیز نہیں یہ اس ویبینار کو مشامل ہونے کے لیے اچھا بھائی یہ کر دیا سیلر اکاون کی دیا ویبینار میں بتا رہا تھا کہ اس کے فائد کیا ہیں اس کے بینی فیٹس کیا ہیں آپ اس تیوٹے تیوٹے کون سے جا کر سکھتے ہیں آپ کو ڈر نہیں ہے کچھ پیڑا گھرد ہو جائے جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پر فارمس میں جا کر سیلر بہت سب سامنے ہیں وہ سکھا رہے ہیں ایک چیزوں میں بیان کرتا ہوں وہ چیزیں بھی پہلے سے بیان ہیں میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں کیسے جو ایکسپرٹ ہوتا نا وہ آپ نے اپنی ذہن سے بنی لیکن اس چیزوں کو ایک کر دیکھیں گے بھائی یہ والا فنکشن یہاں پر ہے یہ والا آپ کا نہیں کیا ہے فیک اکاؤنٹ ہے آپ کے اندر ڈرگ نہیں ہے بھائی اس سے این ایکٹیو آردر کا پتہ چلے گا ایمازن سل کھل رہا ہوگا اس کی ٹائپ پتہ چلے گی کل کو آپ اکاؤنٹ تو یہ فائدہ ہے اس فیک اکاؤنٹ کا کیسے بنانا ہے میں نے آپ بتا دیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو مسئلہ ہوا تو آپ مجھے ایمیل دیں گے آپ اس کے ذریعے بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں میرے والے اکاؤنٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سے ڈرھتے ہیں نہیں نہیں یہ اتنا دونے ہوگا تو آپ اکاؤنٹ پر جاک کر آپ سیلر انیورسٹی پر جانا ہے تو یہاں پر آپ نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اب آپ دیکھ سوال تھا کچھ لوگ آگے پہلے پر پہنچ جو گے لگے تو وہ گوشتے ہیں کہ کیسے ہم پریکٹس کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر پھر بھی نہیں تو میں اکاؤنٹ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تو کیسے بناتے ہیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے جہاں پر بی ٹو بی تمام چیزیں آپ آگے مزید ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو سدھے فکر رہیں یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام چیزیں آگے دیکھ ہے ٹھیک ہے اب ہم ایٹ پروڈکٹ پڑھیں ٹھیک ہے ان چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو تمام چیز سمجھ آگئے ہوں گی تو کسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے لیکچر تھیں میں زہد عبدال خدا حافظ اللہ نکبان